السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے انسان کو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے انسان کو صبح اٹھنے کے بعد کون سے اہم کاموں سے پہلے فارغ ہونا چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں سکون آئے اور اس کی زندگی میں ڈسیپلن آئے اور اس کا دن بہترین سکون اور خوشگوار موڈ میں گزر سکے ایسے چند کام آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کامیں یہ کام کرنے چاہیے اور ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اٹھنے کے بعد یا اٹھتے ہوئے کہہ لیجئے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اٹھنے کے لیے ہم نے جو موبائل فون میں یا گھڑی میں الارم سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بار بار بند نہ کریں بلکہ جس وقت کا آپ نے الارم سیٹ کیا ہے اس وقت فوراں نیند سے اٹھ جائیں اس کا آپ کو بار بار بند کر کے پانچ منٹ دس منٹ کے لیے دوبارہ لے اٹھ جانا یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ آپ چست نہیں ہیں آپ کاہل ہیں اور سست ہیں اور یاد رکھیں ہمیشہ یہ بات کہ کاہل اور آلسی آدمی اور سست آدمی نہ دینی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے نہ دنیا بھی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے آگے اگر بڑھنا چاہتے ہیں اپنے گول اپنے ٹارگیٹ اور مقصد کو اپنے پلان کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے سستی اور کہالت اور آلسی پن نکالنا پڑے گا چستی اپنے آپ کو اپنے اندر چستی پیدا کرنی پڑے گی اور چستی پیدا کرنے کی یہ ضروری ہے کہ جس وقت اٹھنے کا آپ نے الارم لگایا فوراں اٹھ جائیں بار بار پانچ منٹ کے ولیے اور دس منٹ کے لیے بار بار الارم کو بند کر کے نہ سوئیں پہلا کام یہ کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ سو کر جب اٹھیں تو اپنا بستر سیٹ کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں میں جس بستر پر لیٹا ہوا ہوں اس کو صحیح سے میں ترتیب سے نظام سے جمع دوں اورنے کے بستر کو اٹھا کر کے تیہ بنا کر کے رکھ دوں سلوٹے بستر میں پڑ گئیں اس کو سلیقے سے کر دوں ایک اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو آپ کے نظام میں زندگی میں صفائی ستھرائی کی عادت آئے گی اور دوسرے آپ کا ڈسیپلن اور انتظامی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ دوبارہ آپ اپنے اس بستر پر آ کر نہیں لیٹیں گے اور اگر بستر یہیں چھوڑ دیا پڑا ہوا تو بار بار شیطان اور نفس حاوی ہو کر کے آپ کو دوبارہ سلانے کی کوشش کرے گا اور پھر آپ کی پورے دن کی ترتیب بھگڑ کر کے رہ جائے گی دوسرا کام اپنے بستر کو اٹھتے ہی سلیقے سے اٹھا کر کے سمیٹ کر کے رکھیں تیسرا کام یہ کریں کہ سو کر اٹھتے ہی ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں ہاتھ پاؤں کو ضرور ہلا لیں تھوڑا بہت آگے پیچھے جھک لیں مڑ لیں تاکہ سو کر کے جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا بدن جکلن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پورے دن پھر سست رہتا ہے اور جب توڑا مڑا ہل لیں گے تو وہ جو انسان کے بدن اور بوڑی میں جکلن تھی اس سے وہ نجات پا کر اپنے اندر چستی اور اپنے اندر نشاط محسوس کرے گا تیسرا کام یہ کریں اور چوتھا کام یہ کریں کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ تین کام کر لیں اور اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت ضرور پڑھیں انتہائی عظیم الشان اور بہترین عمل ہے اس کے بغیر ایک مومن کا اور مسلمان کا کوئی چارہ نہیں ہے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر کے پڑھنے کا احتمام کریں جو آپ کی ورزش کا بھی ذریعہ ہوگا اور آپ کے دن کی شروعات عبادت کے ذریعے سے ہوگی اور جس بندے کی دن کی شروعات عبادت کے اور عبادت میں بھی نماز کے ذریعے سے ہو جائے تو اس بندے کی زندگی میں کوئی اس بندے کی زندگی میں ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو گیا اور اس نے اللہ کو اپنے لئے بنا لیا اس لئے نماز کا احتمام کریں فجر کی سو کر اٹھنے کے بعد چوتھا کام یہ ہے پانچوہ کام یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد اور سارے لوگ اٹھتے ہی موبائل میں لگ جاتے ہیں میسیجز دیکھنے لگتے ہیں اور جس سے ان کا دماغ متاثر ہوتا ہے ابھی جب دماغ فٹ ہی نہیں ہے اور وہ ابھی نین سے بیدار ہونے کے بعد اپنی اصل حیت پر ہی نہیں آیا اس وقت فوراں شوشل میڈیا پر لگ جانا اس سے دماغ بھی متاثر ہوتا ہے اس لئے فوراں سو کر اٹھ کر کے موبائل نہ استعمال کریں چھتا کام یہ کریں کہ سو کر اٹھنے کے بعد یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ دن بھی گزرے ہوئے کل ہی کی طرح ایک دن ہے یاد رکھیں ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کی طرح نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کس دن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا سورج نکال دے پتہ نہیں کس دن اللہ تعالیٰ آپ کی ترقی کے اور آپ کے آگے بڑھنے کے اور آپ کی مشکلوں کو حل کرنے کے آپ کی پریشانیوں کو چھانٹنے کا سورج کس دن اللہ نکال دے کچھ نہیں پتا اس لئے ہر آنے والے دن کی روزانہ پلاننگ کریں اور ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے کمپیریزن نہ کریں بلکہ جو گزر گیا جو گزر گیا آنے والے دن کو چستی کے ساتھ نئی امن کے ساتھ نئے پلان کے ساتھ لے کر کے صبح صحیح چلیں اور ساتھویں ایک اہم بات یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں کو نہ سوچیں وہ معمولی معمولی گھر کے مسائل یا چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کوئی انسان جب صبح میں ہی سوچنے لگتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے پھر وہ پورے دن کی پلاننگ اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کا دن پھر صحیح نہیں گزرتا صبح صحیح دماغ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری باتوں کو اگنور کرنے کی نظر انداز کرنے کی عادت بنائیں اور اپنے گول اور منزل ٹارگیٹ اور محصد کی جانب اپنی توجہوں کو رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے کرتے اپنی منزل کی جانب دوڑتے رہیں یہ زندگی میں سکون پانے اور زندگی میں کامیاب کرنے والی سات اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں شیئر کی ہیں دوستوں سے کلپ شیئر کیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے بھی میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سب کو تمام طریقے کی خوشیوں سے نوازے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ